زیادہ در کی لوگ یہ تھے کام کرتے ہیں؟ پاکستان کے وارے میں کہنا چاہتے ہیں ہر چیز مہنگائی ہو گئی اب شادی کی عمر ہو گئی اب شادی بھی گننی ہے انشاءاللہ پاکستان جا کے کریں گے پیپر ملیں گے انشاءاللہ چار شادیاں گننی ہیں چار شادیاں کرنی ہیں پنجاب آٹھ بائی تین بائی پردیس آلیا پردیس دنا بڑا سکھا ہے پردیسی تھے پتا تالک سی اور میرے وان کسے دی اسلام علیکم جی میرا نام علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی ایک اور انفارمیٹیو اور خوبصورت ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں یقینین آپ ہمارے پیچھے خوبصورت ویو دیکھ رہے ہیں یہ جو پاکستانی ورکر مزدور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں صدورینی آئی لینڈ جو کہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور ایکسپینسیو آئی لینڈ بھی سے کہا جاتا ہے یہ یہاں پہ رہتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور ان کی رہائش بھی سمندر کے کنارے ہی ہے جس وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں یقینین یہ ویڈیو بڑی انفارمیٹیو ہوگی اور صدورینی آئی لینڈ پہ جو لوگ کل کو آکے جوب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی انفارمیشن اس میں ہوگی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا ابراہیم کتنی دیر سے گریس میں رہ رہے ہیں ساڑھے چار پانچ سال ہوگئے مجھے اور صدورینی میں آیا کتنی دیر ہوگی مجھے دو ماہ ہوگئے پاکستان کون سالہ کا آپ کا کراچی تین ماہ ہوگئے جی سنتورینی آئے پہلا بھی صدورینی آئے نہیں پہلی دفعہ آئے جی پہلی دفعہ اچھا کی جوب کر دیو جی ہے لانڈری ہے جی تھے چادرہ وغیرہ جنگے اٹھلانگے تو یہ جانگے ہیں اس طریقے ہیں جانگے ہیں ٹھیک ٹھیک اور تسی کی جوب کر دیو لانڈری کے ساتھ ہی کام کرتے ہوں اچھا لانڈری کو کام کرتے ہیں اچھا یار کیمہ دا انوائرمنٹ ہے یہ تھے یعنی جدو تسی ایتھن شہر تو صدورینی آئیسا جو سوچ کے آئے سارا کو جنجی ہے نہیں پہلی دا گالے ہے کہ کوئی بھی پردیس ہے مشکل ہے نوی جگہ دا جانے وہ زہر گالے ہے جو سوچ کے آئے کیونکہ اونڈی تھے بارہ کانٹے پہلی تھے گالے ڈیفٹی ہے تا اتنی تنہا نہیں دو یورو تا یورو تین یورو کانٹے دے رہے ہیں لیکن کاغذ نہیں ہے اتھے کاغذاند بغیر کوئی زندگی نہیں صحیح بات ہے اچھا تا دے ڈاکومنٹس بنے نہیں جی انشاءاللہ بنے کتنے گھنٹے جاب کرتے ہیں اور کیا بھی اجیزیں بارہ گھنٹے جاب کرتے ہیں بارہ سو یورو دے دے بارہ سو یورو اور نون سٹاپ جاب ہے یا سندگ چھٹی ہوتی ہے سندگ کو چھٹی نہیں کوئی چھٹی نہیں اس کام پہ جی یعنی بارہ گھنٹے یہ بھائی ہمارے جاب کرتے ہیں یہاں پہ اور سندگ کی بھی چھٹی نہیں ہے تو یار کب آپ ریسٹ کرتے ہیں بارہ گھنٹے اور مسلسل کام کرتے رہنا تو چھٹی اگر آپ نے لینی ہو تو کیا کہتے ہیں بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے چھٹی کرو تا جناب گھو پھر کٹ چھٹ دن کیونکہ انہوں کام چاہینا چامنی صرف کام توڑی تابیہ داری ہے کام ایک دار چھٹی کرو اگلے دن آکھنگے کونی ضرورت بندہ اور راہ لنگے تھے ہو صاحب کتاب ہے ٹھیک اچھا تسی منوے دسو تو آڈی کوالیوکیشن کی تلیم کنی ہے تو آڈی تلیم داس کتی ہیں جی کونر ہے ایسی تو آڈی آتے چاہ بجلی نا لیکن اتھے ہو نی کمیہ پاکستان آلا نی اتھے چینج ہے اچھا تلیم کنی ہے نائن کلاس نائن سر اور کراچی کو جوب کار دیا کوئی بزنس آپ ناکہ اببو کے کاروبارے وہ سمال دے دی ہم جی سبزی کی کاروبار ہے ہماری تو آپ بڑے بھائیں ہیں سب سے نہیں نہیں میرسے بڑے پانچ آٹھ بھائی ہیں آپ آٹھ بھائیں ہیں اور آپ یہ گہلے باہر ہیں یا اور بھی ہیں ایک اور ہے وہ اتھینہ میں رہے تھے یونان میں یہ اچھا آپ دو بھائیں گریس میں رہتے ہیں اچھے ہن چھے یا آٹھ ماندہ سیزن ہوں دے اس تو بہت فرکی کا اس تو بات اتھے ہی ویکھاں کے کوئی کام مقدومی بغیرہ نہ مل گئے تھا ٹھیک ہے لیکن اتھے رہنے نہ کوئی دیل نہیں اگا جانا ہے اٹلی سپین کیونکہ تھے کاغذات نہیں کاغذ نہیں تھے زندگی نہیں تھے صحیح بات ہے کاغذان دو بغیر تھے کچھ میں کسی ٹیم ہی پولیس آلے لپڑ گا لیجن چھے منہیں اٹھارہ منہیں انہوں نے دو سال بھی کار شیڑی نہ سزا اچھا یار میں نوے دسو توانوے تھے رہن دیاں تھوڑا 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 رسا ہو گیا ہے تو سنگ ویک ہے پاکستانی کو اچھی جو آپتے تھے لگے ہونے ریسیپشن تھے ہوتل دی ریسیپشن تھے ہونے یا کوئی مینیجیر ہونے یا کوئی شیف ہون کوئی اے ہو جا بھی پاکستان ہے یا صرف زیادہ در کی لوگ کیے تھے کام کار پر اتھے پانڈے ہی توڑنے سرکار سے دیگا لے صاف دا سیدہ اتھے پانڈے آنا کام میں اور لیبر دا کام میں کافی جاپن مستری مزدوران ہے لیکن آکھوں نہ کوئی مینج ہے اور اچھی جاپ ایسی کوئی گال نہیں ہے اے اپنے بندی رہنے اچھی جاپ دے ساٹھ ڈیونے رہنے رہنے اچھا مجھے تو سیئے داست دیو پردیش دی زندگی نو لے کے جڑے لوگ یہ تھے آنا چاندے نے انہوں کی میسیج دے ہوگی میسیج یہی ہے پاکستان تھوڑا کھالو سترہ کھالو اپنے وطن تک کھالو اتھے کوئی چنگا کام نہیں ہے ایسی یہ ہے جڑے مزہ پاکستان ہے پردیش وچ نہیں ہے دورو بڑا حبصورت لگنا ہے تین چار سال ہوگا ازے توڑی نا پاکستان گیا نا پتہ قدو جانا قدو نہیں جانا اتھے کاغذات انہیں ساتھ ساتھ بندے پندرہ پندرہ سال ہوگا انہوں نے کوئی کاغذ کوئی چیز نہیں ہے اچھا تسی کی مشورہ دینا چاہو دے جڑے لوگ آنا چاہتے ہیں میری پاکستان کے وارے میں گینا چاہتے ہیں ہر چیز مہنگائی ہو گئی اب شادی کی عمر ہو گئی اب شادی بھی گنی ہے انشاءاللہ پاکستان جا کے کریں گے پیپر ملیں گے انشاءاللہ چار شادیاں کرنی ہیں چار شادیاں کرنی ہیں جی انشاءاللہ پنجاب میں گئی کتنے بہن بھائیاں آٹھ بھائی تین بہن ہیں آج بھائی اور تین بہن ہیں اگر آج ہو نہیں یہ فیصلہ لے لیا میری نے تو بول لیا چار کرو بیٹا اسلام میں جو لکھے وہ کرو آپ مسئلہ نہیں ہے پال سکو گے تو کرو مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے ہر چیز مہنگائی ہوگی آپ کے زب حالے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ کریں گے نیت تو کی آپ دین رہات اب اس لیے مہنت کر رہے ہیں کہ آپ نے چار شادیاں کرنی ہیں جی انشاءاللہ چار کے نیت شادیاں چلیں جی یہ کراچی کے نوجوان دیکھیں جذبہ ان کا مسائل کو لے کے ہم ان کے پاس آئے ہیں لیکن ان کی خواہشات ہیں کہ ما شاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے اجازت دیئے کہ بیٹا چار جائز ہیں چار آپ نے کرنی ہے چلیں جی اللہ آپ کو کام جاب کرے ان کا اپنا اپینین ہے میں اس حق میں ہوں کہ آپ باہر آئیں اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ کو وہاں پہ اپرچونٹی نہیں مل رہی تو باہر آئیں لیکن لیگل ویس سے آئیں اگر گریس لیگل آ سکتے ہیں تو آئیں یا یورپ کے کسی بھی ملک میں لیگل ویس سے جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں یقیناً جوب بھی مل جاتی ہے آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی لیکن اگر آپ ڈینکی لگا کے آئیں گے ایک غیر قانونی طریقے سے آئیں گے تو یقیناً پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور سالوں سال اس میں لگ جاتے ہیں یقیناً آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوا گا اس ایک ساتھ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس انفارمیٹری ویڈیو میں پاکستان پائند آباد